وزیراعظم اسطیفہ دیں یا ڈٹ جائیں نون لیگی حلکوں میں بحث جی آئی ٹی ریپورٹ آنے کے بعد وفاقی کابینہ کا پہلا اجلاس آج وزیراعظم کی زیرسدارت ہوگا وزیر داخلہ چودری نصار حکومت کے رویے سے نالا آج کابینہ اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا امکان مانی لانجرنگ چار افراد کے گٹ جوڑ سے ہوتی رہی وزیراعظم ہاؤس بھی ملوث رہا شیخ سعید کہنے پر جالی اکاؤنٹ کھولے گئے جاوید کیانی کا جی آئی ٹی کو بیان نواز فریف کیپیچل ایفزیٹ ای کمپنی سے دس ہزار درہم تنخواہ لیتے رہے پیشہ مارکٹنگ مانیجر لکھا گیا وزیراعظم نواز فریف کے دبائی میں وارک پارمنٹ کی کوپی نانچی ٹو نیوز نے حاصل کر لی وارک پارمنٹ پر عمران خان کی تنقید بولے نواز فریف نے قوم کو شرمندہ کیا اسحاق دار نے جالی اکاؤنٹس کھولنے کا بیان بغیر کسی دوا کے دیا بیان کے بعد لندن میں قاضی فیملی سے ملا قاضی فیملی نے اکاؤنٹس کھولنے سے متعلق لاعلمی کا اظہار کیا تھا سابق جیئرمن نیب لیفٹنین جنرل ریٹارڈ امجن نے جی آئی ٹی میں بیان دیا ہیشنل بینک کے صدر سعید احمد برطانوی شہری سعودی عرب میں گرفتار بھی رہے جی آئی ٹی کے روبرو اعتراب بھی کر لیا بولے اسحاق دار ذاتی دوست ہیں وزیر خزانہ نے نیشنل بینک کا صدر بننے میں بھی مدد کی نانجن نے اس کے پروگرام مقابل میں جی آئی ٹی ریپورٹ کے حوالے سے اہم انکشافات شریف فیملی نا اہل ہو گئی تو اگلا وزیراعظم کون ہوگا نون لیگی حلکوں میں نئی بحث شروع شریف خاندان کے اختلافات ختم کرانے کے لیے ہم شخصیات متحرک نا اہلی کی صورت میں متبادل کے لیے خاتون سمیت چار ناموں پر غور روزنامہ نائنجن نیوز میں انکشاف پر مبنی ریپورٹ شامل نائب کی شریف خاندان پر مہربانیاں جی آئی ٹی کی ریپورٹ میں پول کھل گیا نواز شریف کے خلان نا امیگا سکینڈلز کی اٹھارہ سال سے تحقیقات مکمل نہیں کر سکا وزیراعظم کے صاحب زادے حسین نواز بینظیر انٹرنیشنل ائرپورٹ سے روانہ ہو گئے حسین نواز ای کے چھے سو پندرہ کے ذریعے برطانیہ کی طرف روانہ ہو گئے حسین نواز براستہ دبائی برطانیہ روانہ ہوں گے پاناما کا شور شو بیس تک پہنچ گیا معروف اداکارہ مائرہ خان کہتی ہیں ملکی ترقی کے لیے سب کا احتساب ضروری ہے پاناما کی خبروں کا اثر فلم انڈسٹری پر بھی پڑا احتساب سے ہی ملکی حالات بہتر ہو سکتے ہیں ایریکین صاحب کے مذہبی جماعتوں سے رابطے تحریک پر اتفاق چند روز میں اہم رہنماؤں کی ملاقاتیں متوقع حکومتی کارکردگی پر وائچ پیپر کی تیاری شروع خالدن تنظیموں سے روابط رکھنے والے حکومت میں شامل اناثر کو بھی عوام کے سامنے لائے جائے گا خصوصی ریپورٹ روز رامہ نائچیٹو نیوز کا حصہ لاہور کے علاقے شام نگر میں فیکٹری میں آگ لگ گئی لاکھوں روپے کا سامان جل کر خاک اس طر ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پایا فائبر کی فیکٹری میں لگنے والی آگ نے متعدد کمروں میں پڑا سامان جلا دیا کراچی کے علاقے مبینہ ٹاؤن میں پلیس کی کاروائی دو ملجم گرفتار موبائل فون منشیات نقدی برامد گلستان جوہر میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی ادھر حیدر آباد میں اولد پاور ہاؤس کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ٹارگٹ کلر زخمی حالت میں پکڑا گیا سرگودہ میں بھلوال کے قریب بس اور ٹرک میں تصادم دو افراد جانبہک چار زخمی اسپتال منتقل پورجینیا میں ایمکیم لندن کے جوائنٹ آرگنائزر برائے امریکہ سید کامران حیدر کی پرسرار ہلاکت امریکی شہر ریچمن میں کامران حیدر کی گھر میں ہلاکت گولی لگنے سے ہوئی پولیس نے مقتول کا پوسٹ ماجم کروا لیا قتل یا حاصلاتی موت کے حوالے سے تفتیش جاری ملک بھر میں شدید بارشیں کراچی میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا امکان اسلام آباد میں ایکسپریس ہائیوے پانی سے بھر گیا اسلام آباد میں دیوار گرنے سے میاں بیوی اور بچی جام بہک مزفر آباد میں شدید بارشوں کے بعد لینڈ سلائیڈنگ سڑکیں بند موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے زمین کو انتہائی خطرات درپیش سائنس دانوں نے چند برسوں میں کئی امریکی شہروں کے زیرے آب آنے کی پیشگوئی کر دی جاری کی گئی لس میں نیو یورک، بوسٹن، میامی اور سین فرانسسکو شامل اور نظام شمسی کے سب سے بڑے سیارے مشتری کی نئی تصاویر جاری مشتری کے عظیم سرک دھبے کو مزید قریب سے دکھایا گیا سائنس دانوں کا کہنا ہے تصویروں کی بدولت مستقبل قریب میں سیارہ مشتری کے بارے میں مزید جاننے میں مدد ملے گی موسیقی